اسلام علیکم ناظرین پاور پاکستان کے پلیٹ فرم سے شاید میر آپ سے مخاطب ہوں شہر ملک وال پوانی کلامنڈی میں ایک فل آٹومیٹک آٹا چکی لگا دی گئی ہے یہ ایک ایسی آٹومیٹک چکی ہے جو گندم کو تھنڈا کر کے پسائی کرتی ہے جو آٹے میں موجود تمام طرح ویٹامنز موجود رہتے ہیں زیانی ہوتے عام آٹا چکی سے آٹا گرم ہوتا ہے تو یہ غضائی ویٹامنز جل جاتے ہیں فل آٹومیٹک آٹا چکی آپ کو تمام طرح غضائیت سے بھرپور آٹا فرم کرتی ہے آٹا چکی کے آنر حجی محمد اسلام صاحب سے بات کرتے ہیں گندم کو اس موٹر کے ساتھ جو یہ بکس ایس میں ڈالا جانتا ہے اس بکس میں ڈالنے کے بعد اوپر چکی کا یہ پائپ لگا ہوا ہے پائپ یہاں سے کھینچے گا اوپر چکی میں چلا جائے گا گندم یہاں اس کی آٹے کی پسائی ہوگی اور یہاں سے یہ اوپر بوائلر میں چلا جائے گا یہ بوائلر اب وہ نظر آ رہا ہے اس میں چلا جائے گا یہاں تھنڈا ہو جائے گا یہاں تھنڈا ہوگا تو پھر باہر یہاں سے نکل آئے گا یہاں سے سیف کر لیے گا آپ نے لگائی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ڈانے ڈالتے ہیں یہ کود پہ کود جو ہے ڈانے کھائیتی ہیں یہ ساتھ گلور لگا ہوا ہے یہ اوپر آٹھا بھیجتا ہے آٹھا یہاں سے آڑا تھا اس کا فائدہ یہ ہے یہاں تھنڈا آٹھا رکھتا ہے یہ اور تاثیر جو ہے آٹھے کی اور گندم کی وہ ہی رہتی ہے اس میں آٹھا جو ہے بہترین روٹی پکتی ہے نرم سفیت کرنے والا اچھا یہ فول آٹومیٹک مشین ہے یہ ملکوال میں پہلی تفہ لگائی گئی ہے آپ نے لگائی ہے ہی ہے آٹھا جلتا نہیں ہے کالی روٹی نہیں پکتے نہ جلائے گا نہ گرم ہوگا آٹھا گرم ہی نہیں ہونا تو پھر روٹی کو اچھی پکنی ہے تو اس میں جو پسوائی ہے اس کی جو دوسری چکیوں کی نسبت آپ کا ریٹ کیا ہے انشاءاللہ ان سے تھوڑا کا کام ہوئی ہے آج صاحب یہ جو پلانٹ آپ نے لگایا ہے اس کا نام کیا ہے بسم اللہ چکی ملائے لکنان پیسی کو ہشہ موسیقی موسیقی